مریم نواز کا وطن واپسی پر شاندار استقبال لاہور میں نون لیگ کا سیاسی پاور شو چیف اوگنائزر نون لیگ کا یکم پروری سے پنجاب بھر کے دورے کا اعلان مریم نواز نے استقبالیہ جلسے سے خطاب میں کہا ملک میں مہگائی کا احساس ہے نواز شریف جلد آپ کے درمیان ہوں گے اور پاکستان کو مشکلات سے نکالیں گے اس حق دار پر اعتماد رکھیں قوم کی تقدیر بدلنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے چار سال کی ناہلی نے پاکستان کو اس نہج پر پہنچایا دونوں صوبائی حکومتیں خود توڑی اور اب رو رہا ہے عمران خان پر وار الیکشن کمیشن کو دھنکانے کی کیس میں اہم پیش رفت فباد چوہدری کے جسمانی ریمان پر جوڈیشل میجسٹریٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا کچھ دیر بعد سنایا جائے گا پی ٹی آئی رہنما کو کالی چادر ڈال کر لیا گیا عدالت نے فباد چوہدری کا موپڑے سے ڈھانپنے سے گروپ دیا کمرہ عدالت میں فیملی سے ملاقات کی بھی اجازت بابر آوان نے کہا جو حربے آزمائے جا رہے ہیں وہ ریاستی دہشت گر دیا موپر کپڑا ڈال کر لیا گیا میری تضحیق کر کے یہ سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا کر لیں گے طاقتور لوگ سمجھتے ہیں ان پر تنقید کرنا ریاست سے غداری ہے رہنما پی ٹی آئی فباد چوہدری کا عدالت میں جل سے مقالمہ کہا تاریخ اس بات کا تائیون کرے گی کون درست تھا اور کون غلط میں نے جو باتیں کی ان پر قائم ہیں شوہر کے موپر پھر کپڑا ڈالا گیا بکر بند گاڑی بھیجی گئی جیسے وہ دہشت گرد ہے کس طرح لائے گیا سب کے سامنے ہے فباد چوہدری کی اہلیہ ہیبا فباد بھی پھٹ پڑی تہا پنجاب حکومت کے رویے کی مضمت کرتی ہوں فباد چوہدری کو چھڑوا کر رہوں گی بلاول بھٹو زرداری نے عمران خان کے آصف زرداری پر الزامات کو غلط قرار دے دیا قانونی چارہ جوئی کا بھی اعلان ٹویٹ کیا کہ عمران خان نے الزام لگایا میرے والد کا دہشت گرد تنظیم سے رابطہ ہے بیانات نے میرے والد اور فیملی کی دیئے خطرات بڑھا دیئے مجھ پر والد یا پارٹی پر حملہ ہوا تو حساب لیا جائے گا عمران خان نے خود خیبر پختونخواہ کو دہشت گرد تنظیم انظیموں کے حوالے کیا ہم پاپکلر فکشن کو اپنے بیانی پر حاوی نہیں ہونے دیں گے عمران خان کا آصف زرداری پر دہشت گردوں کو پیسے دینے کا گھناؤنا الزام قابل مضمت ہے سپریم کورٹ نوٹس لے عمران خان اگر ثبوت نہیں دیتے تو کارروائی ہونی چاہیے عمرزمان کائرہ کا مطالبہ فرحت اللہ بابر بولے عمران خان کے الزامات کا سلسلہ پورانہ ہے نیر بخاری نے کہا عمران خان کو آج لیگل نوٹس جاری کر دیں گے رہنما مسلم لیگنون شاہد خاقان ابباسی نے ملک کو مشکلات سے نکالنے کے لیے عدلیہ سمیت سب اداروں کو ساتھ بیٹھنے کا مشورہ دے دیا کہا سیاسی نظام کی ناکامیہ دھکی چھپی نہیں ہیں ملک کے جو حالات ہیں کوئی بھی اس سے بریوز ذمہ نہیں معیشت کی بحالی کے لیے سب کو ایک ہونے ہوگا کل اس حاق دار نے ملک کے اللہ حافظ کا اعلان کر دیا یہ ایسے ہی جیسے کوئی ڈرائیور کہے بریک فیل ہو سکی اللہ ہی حافظ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا بہاول پور میں ورکرس کنمنشن سے خطاب کہا پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم والوں نے ملک کو آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھ دیا آزادی کی قدر انہیں ہوتی ہے جنہوں نے قربانیاں دی ہوں جب منزل نہیں ملتی تو انسان مایوس ہو جاتا ہے مولانا فضل الرحمان کا اسلام آباد میں سمیرار سے خطاب کہا آزادی حاصل کرنے کے لیے جد جہد کی ضرورت ہے آئین میں نگرہ حکومتوں کی مدت میں توسیح کی گنجائش موجود ہے نگرہ حکومتوں کی مدت میں توسیح کا انحصار حالات پر ہے وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کی نیوز من سے مصوصی گفتگو تہا انتخابات نئی مردم شماری کے تحرم ہوں گے پاکستان بڑی تباہی سے بچ گیا سیکیورٹی فورسز نے خودکوش حملہ آوروں کا بڑا نیٹ ورک پکڑ لیا افغان موبائل سینگز منشیات اور کرنسی برامت ملزمان کا تعلق کل ادم دہشتگر تنظیم ٹی ٹی پی سے ہے حساس اداروں نے جمرود چیک پوسٹ پر خودکوش حملے کا کیس بھی حل کر لیا خودکوش حملہ آور افغان شہری تھا سہولت کار دھر لیے گئے شمالی وزرستان کے علاقے میر علی میں انٹیلیجنس بیسٹ آپوریشن فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشتگرد حلاق مارے گئے ملزم کا تعلق کل ادم تنظیم ٹی ٹی پی کے حافظ بل بہادر گروپ سے ہے پاک بہریہ کے لیے مقامی طور پر ڈیزائن کی گئی پہلی گن بوٹ کی تیاری کا آغاز کراچی شپ یارڈ ان انجنرنگ ورکس میں تقریب تجمعان پاک بہریہ کے مطابق بھوٹ جدید ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی سے لیس ہوگی سندھ پلیس نے سمارٹ کار تیار کر لی چھت پر ہائی ریزولیشن ریوالوینگ کیمرہ نسل سمارٹ کار پر لگا کیمرہ پلیس کے ایک مان ان کنٹرول روم سے منسلک ہوگا مرحلہ وار شہر کے تھانوں کو پراہم کی جائے گی وفاقی دار الحکومت میں قانون کے محافظ لوٹ مار میں مصروف شہری کے گھر میں مبینہ ڈکیتی کرنے والے قانون کے دو رکھ پالے گرفتار ایک کا تعلق ایف آئی اے اور دوسرے کا پلیس سے ہے مفت بانتا جائے ملک بھر کی طرح ملتان میں بھی مہگائی دال سبزی پھل گوشت سب عوام کی پہنچ سے دور مٹن سولہ سو پچاس بیف ساکھ سو روپے کلو ہو گیا پیاز دو سو ساٹھ ہدرک اور لیسن کی قیمت چار سو روپے پی کلو ہو گئی سردیاں بڑھتے ہی کراچی میں مچھلی کے دام آسمان پر پانچ سو روپے والی مچھلی پندرہ سو روپے میں کرو کونے لگی ترکیہ اور پاکستان کا تعلق ہزار سال کا ہے پاکستان میں کیمیکل، سولر اور ٹیکسٹائل کے شعبوں میں چھ سو ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کا ارادہ رکھتے ہیں ترک کانسل جنرل کمال سانگو کا روٹری کلب کراچی میں تقریب سے خطاب کشن گنگا اور راتلے ہائیڈرو پروجیکٹس کے متنازع ریزائن کا معاملہ عالمی بینک کی سالسی عدالت میں کیس کمزور پڑھتا دیکھ کر بھارت نے بھاگنے کی تیاری کر لی عدالتی عمل رکوانے کے لیے سنتاس معاہدے پر نظر سانی کی تجویز پاکستان کا کسی صورت سنتاس معاہدے پر نظر سانی کی اجازت نہ دینے کا فیصل اسٹریلی شہر میلبن میں خالستان کے حق میں ریفرینڈم گل ہو گیا شہر میں پوسٹر اور بینرز پھارنے سے تصادم کا خدشہ صدر خالستان کانسل ڈاکٹر سندھو نے کہا کہ قوم بھارتی تسلط سے آزادی چاہتی ہے گرپتوند سنگھ بولے سکھوں نے گولٹ کی بجائے بیلٹ کا راستہ چنے بھارتی ریاست چھتیس گڑھ میں ہندو انتہا پسندوں کا عیسائیوں کی مذہبی تقریب پر حملہ نام کے ساتھ ساہو لگانے پر اشتیال انگیزی نہتے شہریوں بچوں اور بوڑھوں کو حراسہ کرنے کا سلسلہ جاری ہے بھارتی ریاست چھتیس گڑھ میں ہندو انتہا پسندوں کا عیسائیوں کی مذہبی تقریب پر حملہ مقبوضہ کشمیر میں مظالم چھپانے کے لیے موڈی سرکار کا ایک اور ڈراما جی چونی اجلاس مقبوضہ کشمیر میں کرانے کی تیاریاں شروع کر دی اجلاس میں بھارت مقبوضہ کشمیر میں صورتحال معمول پر آنے کا جھوٹا ڈراما بھارتی فضائیہ کے کارکردگی پھر سوالیہ نشان انڈین ائر فورس کے دو تیارے جنگی مشکوں کے دوران ٹکڑا کر تباہ ایک پائلٹ ہلاک دوسرا زخمی بھارت میں فوجی تیاروں کے حادثات معمول بن گئے قرآن امامہ تیرا نمبر تیرا علش بری معروف شائر اور خوش الہان نات خان مظفر وارسی کی آج بارمی برسی نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حمد باری تعالی سے بہت مقبولیت حاصل کی مظفر وارسی کو پرائیڈ آف پرپورمنس سے نوازا گیا تھا جب تو مجھے ایسے دیکھتے ہو یہاں میرے تل پر چھوڑیاں چلتی ہیں ریان میران جو گناہ تم نے کیے ہے نا اس لیے سکون نہیں مل رہا ہنس نہ بھول چکے ہو تم ہی اور میران کی دادی عزیزہ اسلان بے میران کی سعود بازی اور نسو شاہ دولوں کے جارہانہ جواب پر چراغ پا مزید جاننے کے لیے دیکھئے ڈراما ہرجائی جمعے سے اتوار رات آٹھ بجے صرف ٹی وی ون پر ریشہ ڈرائیور اور اس کی اہلیہ کے بے مثال پیار کی کہانی نئی ڈراما سیریز پیار کے نغمے کا ڈراما تیرے نینہ دیکھئے تیز جنوری کو رات آٹھ بجے صرف ٹی وی ون پر